موسیقی 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 کا میسیج ہے نا اگر آپ اس کونٹیکس میں دیکھیں کہ ایک دم کیا ضرورت پڑ گی کہ زرداری صدر صاحب سے آرمی چیم ملنے شروع گی اور اسی وقت اسی وقت یہ سمجھنے والی بات ہے شریف برادران دونوں کٹھے بیٹھے وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ان سب کا کہنا ہے کہ ریاست کا جو ہائپوتسیس تھا دو سال پرانا تھوڑ تھا کہ ابھی پی ٹی اے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ٹیوریس پارٹی ہے اس نے ریاست کو للکا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دن زیادہ مشکل آنے لگے یہ میری رائے ٹھیک ہے رانا صاحب جیسے کہ ملک صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ریلیف ملا اور اس کے بعد سے پھر سے جو ہے عدالتیں جو ہے عمران خان کو ریلیف تو دیتی ہیں لیکن دوبارہ سے مقدمات ان پر بنا دی گئے جیسے کہ کہہ رہے تھے بھی گیارہ مقدمات بنائیں گے تو یہ کبھی ان کو ریلیف ملتا ہے کبھی ان کو پھر سے پکڑے جاتا ہے سام سیڑھی کا کھیل آخر کب تک چلتا رہے گا دیکھیں اس میں یا تو سیڑھی ٹوٹ جائے گی یہ سام کو چلا جائے گا دونوں میں سے ایک چیز ہوگی کب ہوگی یہ مجھے نہیں پتا لیکن جو ملک صاحب بات کہہ رہے ہیں میں ان کی بات سے میں نے تو کبھی ڈینائی نہیں کیا کیسے یہ ہے اور ہمیں یہ میرا اختلاف یہ ہے کہ جو ملک کہتا ہے کہ جو طاقت ہے طاقت کے اپنے فیصلے ہیں اور وہ فیصلے کر رہی ہے تو میں اس بات سے تو انکار ہی نہیں کر رہا لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا پاکستان میں ان قانون آئین اور اخلاق بھی ہے یہ صرف طاقت ہے ٹھیک ہے نا اگر نہیں ہے تو پھر سب ٹھیک ہے جو بات ملک کہتے کہتے ہیں رک گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے انٹرو میں کہا نا کہ یہ بڑی اجلت میں فیصلہ کیا گیا ہے یہ کوئی اجلت میں فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اگر پاکستان کے پارلیمنٹ اور دونوں بڑی جماعتیں آئی ای ایم ایف کا لائے ہوا بجٹ بغیر دیکھیں آپ اپروو کر سکتی ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے خلاف اس پہ سٹینڈ لیں تو انہیں سٹینڈ لینا پڑے گا کل وہ جو میں نے پیپرز پارٹی کے خدمت میں مقدمہ پیش کیا تھا کہ آپ ڈیموکریٹک وہ میں نے پیش بندی کے طور پر کہا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ مجھے اندازہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی اور خصوصاً ہماری لیڈرشپ کی لیمیٹیشن کتنی ہے وہ ایک سونے کے پنجروں میں قید پرندے ہیں ٹھیک ہے نا جو بظاہر سونے کے پنجرے میں ہیں لیکن ہیں وہ قید ٹھیک اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آج شباشی صاحب کا کہیں پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا میری ایس سیونٹی نائن ہو گئی ہے کہ سیسٹی نائن ہو گئی ہے انہوں نے سیونٹی پلس ہے سیسٹی ٹھیک ہے نا اور میں کینسر کا مریض ہوں بالکل اور قوت مدافعت میری جواب دے رہی ہے یہ جو پچھلے ایک ہفتے میں شباشی صاحب کے دو بیاناتیں ایک مجھ پہ اگر زیادہ دباؤ پڑا تو میں صدیفہ دے دوں گا آج انہوں نے کہا میری قوت مدافعت کمزور ہو رہی ہے کیا وجہ ہے یہ کون سا پریشر ہے ان کے اوپر جو ان کی قوت مدافعت بھی ان کی بیماری بھی آڑے آ رہی ہے یہ وہی پریشر ہے جو کل کا خوف ہے نا کہ آج تو ہم یہ سب کچھ کر دیں گے ٹھیک لیکن کل جب ہسٹری لکھی جائے گی تو یہ لکھی جائے گی کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو کے جمہوریت کے خلاف سازش کی اور یہ ہمیشہ جمہوریت کے خلاف سازش کرنے والا کا ٹول بنے اور آج یہ پھڑ پھڑاتے ہوئے پرندے ہیں جو سونے کے پنجرے کے اندر پر تو پھڑ پھڑا سکتے ہیں ازادانہ نہیں اڑ سکتے ہیں اگر اس سیاست میں کوئی بندہ ازاد اڑ سکتا ہے تو وہ لوہے کے پنجرے میں قید عمران خان ہے باقی یہ سب قیدی ہیں سونے کے پنجروں کے جن کو ایک لیمیٹیشن فضاء ہے جس میں گھوم سکتے ہیں اسے باہر نہیں باؤں گی مہکمہ خارجا میتھیو میلر جو ہیں امریکی مہکمہ خارجا انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں تشویش ہے پاکستان میں یا کسی بھی اتحادی ملک میں ہم اس طرح کا سیاسی تشدد جو ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے اور پابندی کے حکومتی بیانہ دیکھ رہے ہیں جس پر ہمیں کافی تشویش ہے تو اب تو وہ بھی تشویش کا اظہار کر دیں ادھر سے اچھے یہ اتنی چیز میٹر نہیں کر دی امریکہ کا ایک سسٹیم انہوں نے ہر ملک کے حوال اپنے ایک رکھاؤں انہوں نے ان کی جس طرح ہی معلی ہیں نے بریفنگ ہوتی ریگلر ہوتی ہے میں نے اس کو بھی تنا سمیتا ہے سیریس میٹر ہے کہ امریکہ کے لیے لیے لیکن ہے کہ امریکہ کے اپنے مزلیں انہوں نے کانڈینوں نے کانڈا گولیاں بھی پاہ دی ہیں تو وہ اپنا کریں گے پہ دنیا بڑی ظالم ہے دنیا اپنا پڑی ہوئی ہے اتنی میرا نہیں حالو بڑی وہ بیس کی کہیں کی چلے گی اپنے اس چلے گی میں نے آپ کو جواب دی تھے امریکہ کا اتنے انٹرسٹ نہیں ہے اگر اتنے انٹرسٹ ہوتا تو کچھ اور جی نے آپ کو نظر آتی امریکہ کا سمپل ہی انٹرسٹ نہیں ہوتا تو آپ کو پھر ای آمی ایم ایف کا معایدہ اوبار نظر نہیں آنا تھا آپ کو پینتیس مہینے کا ریلیف دیا ہے اب چلے اب آپ کیونکہ دو تین دفعہ آپ نے سوال کر دی تو میں نہیں چاہ رہا تھا اس پر آنا تو پنجابی جیندری باہاں مڈونا مشکل آپ ہے امریکہ کی بہت بڑی سی ایمی ایمی اے میں وہ کہتے ہیں نہیں بھی ہمیں یہ اس مول میں ہیومن رائٹس نہیں اس مول میں داندلی یا کچھ بھی ہوتا نہیں یہ ایمی ایمی ایف نہیں دوگا اور میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کا وزیر اعظم کو ایک زاد دفعہ کہہ چکا کہ ایمی ایم ایمپ میں پیسے نہ دے تو ہم فارغ ہیں تو صرف پریشر تو فڑھا ہے پھر کیا ہوا میں پریشر کی بات جو ایک چیز جانبوچ کے لیے میں نے بتائی تھی آج نومی مہار ہے میں مطلب مجھے آپ دونوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آج پاکستان میں چھٹی ہے اس دن کا تقدس کیا ہے اس دن کی فضاء کیا ہے آج انویسٹیگیشن ہوئی ہے مران حان کی نیب کی ٹیم نے کو پتہ نہیں کو پانچ سی گھنٹے توشہ خانہ اس پہ چڑھا ہے کل بھی گئے ہیں تو میں کچھ اور چیزوں کو جھوڑا ہوں مطلب میرا پوائنٹ سمجھ گیا ہے نا کہ نوم محرم کا یہاں پہ ایک تقدس ہے تو اس میں اگر نیب کی ٹیم آج میں آج بتا رہا ہوں کل بھی بتا رہا ہوں مطلب میرا حالی آپ نے وہ چیز میری پک نہیں کی آپ نے جو جس جو میں نے پتھر مارا تھا آپ نے سمجھی دو دن میں جو میں آپ کو ڈیویلمنٹ بتا رہا ہوں کہ نیب جناب میاں بی بی پہ چار چار پانچ پینک انٹیو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ادھر وہ ٹیررزم پہ جا رہے ہیں ٹیررزم کے ساتھ ہی آپ ایک کیس بنانے جا رہے ہیں کہ یہ پارٹی ٹیررزم ہے اب دیکھیں تین چیزوں کو جوڑیں اور چوتھی چیز ہے وہ رانے پہ بھی میں چھوڑتا ہوں اور مطلب میں اب کیا الفاظوں کا ڈڈڈل کے استعمال کر رہا ہوں آج ہی آپ نے چار اڈھاک جیسیس کی بھی بات کر دی ہے چار اڈھاک جیسیس کا مطلب ہے کہ جو پانچ اور آٹھ پہ کتنا فرق ہے تین کا تین میں ایک آئیٹ ہو جائے ہم خیال میں ویسی گلتی کی بات کرو میری محیت اتنی اچھی نہیں تو یہ ذرا چار چیزیں جو میں نے طریقے سے آپ کو بتایا ہی ذرا ان کو جوڑو تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی اے کے لیے تحریک انصاف کے لیے عمران خان کے لیے اس کی پارٹی کے لیے راستے بلکل بند کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہوں گے نہیں ہوں گے یہ رانے سے پوری جیسے کہ نانا صاحب ملک صاحبی کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور پابندی کی باتیں بھی ہو رہی ہے لیکن پیپرز پارٹی جو ہے وہ تو شکوا کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمیں تو جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لے گیا شایر ارمان صاحب نے کہا ہے اور کافی جو ہے وہ مرادلی شاہ صاحب نے بھی کہا ہے آج کہ ہمیں اس سے پہلے اس کے حلوال سے کوئی علم نہیں تھا ملک بتا تو رہے کل اعتماد میں لے لیا ہے اچھا اس نے ابھی کہا ہے کہ کل اعتماد میں لے لیا ہے تو وہ بھی اعتماد میں آگئے لیکن یہ جو ملک کہہ رہا ہے نا کہ امریکہ کے اس کہنے سے کوشش نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے کھڑے ہیں یہ وہی امریکہ ہے یہ وہی امریکہ کی قیادت ہے جو بائیڈن کی صدارت میں جو جس نے پورے ساڑھے تین سال میں امران خان سے ایک دفعہ فون پہ بات نہیں کی صحیح ہون ریکارڈ ہے اور مسلم لیگی بڑے تعلیہ مجھاتے تھے کہ لو جو اور دا تھے فون ہی نہیں آندا بائیڈن دا امران خان نو صحیح یہ وہی انتظامیہ ہے جو آج یہ ساری باتیں کہہ رہی ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا تو آپ اس بات کو سمجھیں امریکہ ہر ملک کے کچھ سفارتی آداب ہوتے ہیں ایسے ہی ہے ہم امریکہ کے اندر جب انتخابات ہوتے ہیں اس میں بھی بڑے ہیر پھیر ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کبھی اس پہ کومنٹس نہیں کر سکتے سفارتی آداب میں نہ امریکہ کرتا ہے امریکہ صرف ٹارگیٹڈ آپریشن کرتا ہے جہاں اس نے آپریشن کرنا ہوتا ہے وہاں کی پہلے ایک فضا بناتا ہے جیسے صدام حسین کو مارنا تھا تو پہلے کیمیکل ویپنز کا شور مچایا ہے نا امریکہ نے پھر اس کے ساتھ لوگوں کو ملایا اور اس کے بعد ایک جواز پیدا کیا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو کسی حال میں سی پیک کے قریب پور پروپرنی ہونے دے گا ٹھیک ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سی پیک کی زامین ہے اور ان کا ٹرینڈ اس طرف ہے ٹھیک ہے نا امریکہ کسی شکل میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے گا ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امریکہ برطانیہ یورپ یہ سب ایک زبان ہو چکے ہیں یہ ملک کہہ رہا ہے نا کہ یہ ایسا نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے کیا ضرورت تھی 378 کانگریسمنٹ کو یہ کہنے کی کہ جناب پاکستان میں انسانی حقوق نہیں ہے کیا ضرورت تھی 378 کانگریسمنٹ کو یہ کہنے کی کہ پاکستان میں جمہوری آزادی نہیں ہے اور کیا ضرورت تھی امریکہ کو کل یہ کہنے کی کہ ایک سیاسی پارٹی کو کچھلا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ امریکہ پرسنل ہوا وہ ہے ہمارے معاملات میں ٹھیک ہے اور یہ جو امران خان کا اتنا اعتماد ہے اس کے پیچھے کوئی تو کھڑا ہے ٹھیک ہے بھی شک امران خان اللہ پہ یقین رکھنے والا ہے اور اللہ کی تائد و حمایت کا ہمیشہ وہ کہتا ہے دیکن گراؤنڈ ریالیٹیز یہ ہے کہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو امران کے پیچھے کھڑی ہیں نہیں تو آج کیا وہ اتنی کباہت کیوں ہے ڈھائی سال میں آپ امران خان کے اوپر ایک کیس بھی نہیں بنا سکے صحیح طرح ثابت ہی نہیں کر سکے روز آپ کو نئے کیس بنانے پڑتے ہیں اس کی صرف ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک کائنات کا نظام بنائیا ہے ہر سیر کو سوا سیر ہے ٹھیک ہے اچانک جو عدالتی اسٹیبلیشمنٹ ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ایک اسٹیبلیشمنٹ ادھر کھڑی ہو گیا وہ آپس میں اس کا حل یہ نکالا کہ جی پانچ جج نمے پالو اپنے ٹھیک ہے اورینجی کالو تھلیوں فیصلے کروالو کوئی صورت تو نکالو تو وہ نکالی لیکن آخری سوال پہ ملک کے در جائے گا میں پھر ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس سے پاکستان کو کیا مل رہا ہے دنیا اور پوری دنیا اپنی معیشت کے لیے جنگ کر رہی ہے اور ہم آپس میں ہی جنگ کیے جا رہے ہیں ہمارے پاس صرف ایک کام ہے کہ عمران خان پر نئے مقدمے بنانے ہمارا علمیہ یہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ملک صاحب آپ کی باس دھنائے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا پریشر ہے ٹھیک ہے اس کا پوائنٹ ہے ہم تو نہ دو امریکہ نہ میں کوئی اپنا نہیں نہیں تم تو پھر امریکہ تم ہو کے آئے وہاں پڑے ہو میں تو بالکل نہیں ہوں تمہارا تو پھر بھی امریکہ ہے امریکہ کی گھومت اور چیز ہے مطلب میں پاکستانی ہو کے میں اسلام آبا تو نہیں نہیں چلاتا مگر جو اچھی ہے کہ اس نے پوائنٹ ریز کیا ہے سی پیک کا میں اس پر اپنا آرگومنٹ کرنا چاہا رہا ہوں دیکھو سی پیک کا جو آرگومنٹ ہے پاکستان کی جو سٹیٹ ہے جو پچھتر سال ہماری تاریخ ہے ہماری تاریخ تین جنگوں کے گرد گھومتی ہے اس کو پہلے بولتے ہیں کولڈ وار کولڈ وار تھی کمونیزم ورسیز کپٹلزم ہم امریکہ کی سائٹ پہ تھے وہاں سے ہم نکلے تو جہادیں افانستان آگیا تمہاری عمر میں تو میں نہیں پتا پھر ہم نے اسلام اور اپنا مسلمانوں کی جوش میں ہم نے کہا ہم تو ہندوستان چلا کسی لیے ہوئے تھے اسلام کے لیے توفانستان تو مارا بھائی ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کرکٹ آپ سے نہیں کھیل سکتے ہیں تو ہم نے اپنے بھائی کے لیے ایک نئی جنگ کا ایساہ بن گیا اس کا نام ہے افان وار ہم اس کا ایساہ بن گیا وہاں سے ٹھن ٹھنڈ نہیں ہوا سو بی دیونین ختم ہو گیا تھوڑا آگے چلتے ہیں پھر گول پھر آبن وار اگی سٹیر آگی تو ہم نے ستر پہ چتر سال امریکہ کے ساتھ مارا جو لب افیر ہے نا وہ تین وار کے ساتھ مجھے یہ سمجھ آرہی ہے رانے کا پوائنٹ اس لیے نہیں میں مس کرنا چاہ رہا تھا جو اس نے سی پیک کی بات کی ہے اب سی پیک کی طرف اگر پاکستان کی ریاستت جاتی ہے جو نظر آرہی ہے تو پھر موڈل آپ کا یہ ہوگا جو آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ پاسن کے ساتھ ہو گیا رہا ہے جب آپ سی پیک کے ساتھ جاتے تو آپ کی الائنمنٹ ہونے لگی ہے چائنہ کے ساتھ آپ کی الائنمنٹ ہونے لگی ہے رشیہ کے ساتھ اور رشیہ اور چائنہ دونوں بائی ڈیزائن مارکسسٹ ہیں کمونسٹ ہیں وہ کنٹرول ریاست کی بات کرتے ہیں یہ جو وہ اس کو بتمیزی سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹاک شو ہو رہے ہیں اور حکومت کے خلاب باتیں ہو رہی ہیں پارٹییں بنی ہوئی ہیں وہ کہنے الیکشن کرو ووڈ کرو یہ کیا ہے کنٹرول کرو اب دیکھو چائنہ میں کتنا کنٹرول ہے چائنہ کو ایک عرب سے زیادہ انسان ہے ایک بندہ وٹس ایپ نہیں یوز کر سکتا ایک بندے کی وہ گنتی انہوں نے کی ہوئی ہے تو آپ میں اس موضوع پر جانا نہیں چاہ رہا مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ بڑی شدد کے ساتھ چائنیز موڈل کی طرف جانے ہیں جو آپ روز چھےڑ چھےڑ کر دے نا بیٹوین نلائن با میں یہی بات کر سکتا پاکستان کی جو پاور ہے نا وہ کنٹرول کی طرف جانے ہیں رانا صاحب آپ کے جانے پہوں گی اچھا بیک ٹو ورز ہم اسی ٹاپک پر اگر آئیں تو نون لیک کے اندر سے جب پی ٹی آئی کے لئے آوازیں اٹھنے لگی ہیں جعوید لطیف صاحب آج کہتے ہیں کہ کسی پر پپندی لگانے سے پہلے کابیناس زیادہ قوم کو اعتماد لینا ضروری ہے تو مطلب اب اس طرح کی خود سے بھی وہ باتیں کر رہے ہیں تو پہلے کیوں انہوں نے جلدی جلدی پریس کانفرنس کے نہیں نہیں دیکھیں جعوید لطیف ہوں رانسنا اللہ ہوں یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جو بھی بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے جعوید لطیف کا تو علمیہ یہ ہے کہ جب یہ سب بھاگ گئے تھے تو نواز شیف کی صرف آواز ایک ہی بندہ تھا جعوید لطیف آج وہ کہاں ہیں وہ کہتا ہے مجھے ہرائے گیا پلان کر کے دستگیر کو ہروایا گیا ان تمام لوگوں کو جو سم ہاؤ سسٹم پر تنقید کرتے رہے ہیں ان سب کو ہروا دیا گیا اور آج ان کا کوئی پرسانے حال نہیں میاں نواز شیف صاحب نتھیا گلی بیٹھ گئے ان کی بیٹی پنجاب کی وزیراعلا بن گئی ان کا بھائی پنجاب پاکستان کا وزیراعظم بن گئی ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پورا پاکستان ہم گھر میں بانڈ دیتے ہیں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ایسی ہے ٹھیک ہے تو جاویر لطیف تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کل میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل نواز شیف اور جنرل باجوا کے اندر یہ پلان بنا تھا کہ آپ ہم مجھے ووٹ دیں اور میرے ساتھ کھڑے ہو تو میں آپ کو حکومت دلوا دوں گا یہ میں وہ ابھی کلپ دیکھا ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا یہ جو جمہوری شیر ہیں یہ اس بات کو انکار ہی نہیں کر پا رہے کہ ہاں جاویر لطیف کہہ رہا ہے کہ میں کہا ہوں اس بات کا کہ جنرل باجوا اور نواز شریف کے اندر رابطہ ہوا تھا اور یہ تیہ ہوا تھا کہ آپ مجھے ایکسٹینشن دیں میں آپ کو حکومت دلوا دوں گا عمران سے چھین کے تو یہ تو بڑی بھیانک بات کہہ رہے ہیں وہ اب آگے آجیں آپ اس بات کی طرف یہ جو آپ کہہ رہی تھے نا کہ نواز شیف شہباز شریف تو میری نظر میں غیر علانیہ ای سی ایل میں نام ہے وہ کا وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے اور ایک مخصوص حد تک بات کر سکتے ان کی فرسٹریشن اپنی جگہ پہ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے پھڑ پڑھانے کی کوشش کی تھی کچھ صاحفیوں سے ملے وہاں اسٹیبلیشمنٹ کے خلاف گلے شکوے کیے کچھ ایک دو جگہ اور گلے شکوے کیے اسٹیبلیشمنٹ کے خلاف پھر انہوں نے اتنا سخت پیغام آیا کہ آپ ہمارے مرہونے منت ہیں ٹھیک ہے نا ایجنیا موجہ کرن دے ہو نا تسی مری جا کے نان چیک کر رہے ہو یہ ہماری وجہ سے یہ لہٰذا آپ چپ کر جے دڑھ وڑ جا نا اشکدہ کھول خلاسہ چمڑی لتھ جاؤ گی ایمیں بن جائیں گی جگہ دہ ہاسا ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کہا کہ اب آپ ٹھہر جائیں یہی اب نواز شیف صاحب کا ہے اوپڑا ہی پرانا لطیفہ اس نے سنو گا میٹریک میں کہ ایک بندہ نے دریا میں دیکھا کمبل جا رہا ہے اس نے چھلانگ مار کے کمبل پکڑ لیا ٹھیک تو مڑ کے وہ روڑنا شروع ہو گیا لوگوں نے کہا کمبل چھوڑ دے اس نے کہا میں کمبل کو چھوڑ رہا ہوں کمبل اب مجھے نہیں چھوڑ رہا ٹھیک ہے نا تو آپ نے چھلانگ تو مار دی کمبل کے سوپر کہ چلو اس پر اشنان کرتے ہوئے میرے کیسیز ہمارے سارے ختم ہوئے اب کمبل نہیں چھوڑے گا آپ کو اب کمبل پوری باری لے گا آپ کی قوت مدافیت کم ہو آپ بیمار ہو آپ کچھ بھی ہو جو کمبل کے کہنا ہے وہ اب ہونے ہو ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم اوورال پی ٹی آئی کو دیکھیں تو ایک طرف تو اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جی ان پر جب پبندی لگے گی یا وہ پڑا ایک لمبا ایک پروسیس ہے ڈیٹیل پروسیس ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو بات کی بات ہے اس وقت پی ٹی آئی بیمگا سیاسی پارٹی کہاں سٹینڈ کر لیے میرے لئے منتشر ہے انتہائی پاپولر ہے مطلب کل کی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوئی ہے وزن پارٹی کے کل جب لہور میں خان سب کا کیس چلے لہا تھا ناڈے سنگل کوئی لیڈر کوئی بی ایکوالیٹی لیڈر جو جس کو آپ کارکون کہتے ہیں اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو فواد چودھرین یاد دے جو تین چار دنوں میں ایک بہت تھرثلی ڈالی وہ کیا ڈالی ہے اس نے میرا آرگومنٹ ہے وہ یہی آرگومنٹ دے رہا تھا کہ یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کو اتنا تیز گیند ملتا ہے پیچھے سے گیند آرہا آپ نے حاکی کے ساتھ صرف گول میں پہن رہا ہے ایسی ہے ایسی مقبولی ہے آپ کارکوشی نہیں کل کا بڑا بڑا کیس ہے خان کو اگلوں نے بلایا ہوا تھا جو جو اپنا اس پر بولو ایک بڑا وکیل نہیں تھا اگر نام گنو تو بہن رہا تھا سو کے قریب بڑے نام ہیں بالکل ایسی ہے ایک وکیل نہیں تھا بتا دو مجھے کوئی وکیل کوئی مجھے رینما بتا دو کوئی لہور کا صدر بتا دو کوئی پارٹی تنی بڑی ہے ڈیٹسو کے قریب ایمپی ہیں بلکل کوئی تو جو ریفنڈ کرنے کے لئے پروپر کیلنا چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان کی جو جو قوالٹی ہے اس کی بہت ساری قوالٹیز ہیں پوپلر آدمی ہیں عام آدمی ہیں ہیرو ہے بڑی چیزیں ہیں مگر ارگنیزیشن نو 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 پارٹی ہمیشہ اس کا یہ مجھے 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 اچھی پارٹی اچھے پارٹی اس کی پرسنیلٹی اسی ہے کیونکہ میں ابتدائی ایک زمانے میں خان کو کور کرتا ایک زمانہ تا خبار کا رانے کی جو اورینٹیشن ہے یہ ایڈیٹر ٹائپ ہے یہ لیڈر ٹائپ ہے مگر جنرلزم میں ایک لائن ہے رپورٹرز کی جو فیلڈ سے کام کرتے ہیں تو میں ایک زمانے میں خان کے ساتھ رہا ہوں تو میں اس کی پرسنل لیول پہ میں نے دیکھا ہے وہ ارگنیزیشن اتنی زیادہ نہیں کرنے والا بندہ اور وہ نظر آرہی ہے میں دیکھیں بات یہ کہ فواج چودری جو بہت دنوں سے بات کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے پوری ریاست سے لڑ رہا ہے اور یہ جو باہر چھوٹے چھوٹے بونے ہیں یہ صرف چند پریس کانفرنسے کر کے اور میڈیا میں اپنی اپیرنس کر کے سمجھتے ہیں ہمارے کام پورا ہو گیا اور یہ کسی اور کا پرپس سر کر رہے ہوتے اس وقت پی ٹی آئی کو اگر باہر ضرورت ہے تو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو آل اوٹ جائے جو میڈیا میں ایک نیرٹیو عمران خان کا پروپر طریقے سے لے کے چلے جو عوام تک جس کی اپنی رسائی ہو اور جو لوگوں کو اس حوالے سے موٹیویٹ کر سکے کہ انہیں عمران خان کے لیے نکلنا ہے ادر وائز یہ ذہن میں رکھیں جو ریاست ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ نواز شیف شیباز شیف وغیرہ کے ساتھ مل کے عمران خان کے خلاف جو بھیانک پلان کر چکی ہے وہ یہ یہ ملک جو کہہ رہا ہے کہ عمران خان اگلے دس سال اگر اس فارمولی پر یقین کریں تو باہر نہیں نکل سکتا عمران خان باہر نکل سکتا تو اللہ کی تائد و حمایت اور اس کے بعد عوام سے اور عوام کو نکالنے والی لیڈرشپ مجھے بظایر نظر نہیں آتی جو فواد چودری کرونے بار بار جو ہے ان کو ٹیم کی ضرورت ہے جو ان کی پاپریریٹی کو سسٹین کر سکے موڈیز کے لیے پاکستانوں کے لیے خطرہ کی گھنٹی بجا دے گئی کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں اس ریپورٹ میں جانیں گے اس پریس کے بعد ساتھ رہیے موڈیز کی ریپورٹ کو ڈسکس کریں گے پاکستانی مشکلات اصلاحات کی نفاث سے مضبوط انتقابی مینڈیٹ نہ ہونے کا خطرہ ہے پاکستان مہنگائی کی وجہ سے سماجی تناف بڑھنے کا خطرہ ہے مالک صاحب یہ موڈیز کی آج ریپورٹ آئیے بڑے اہم اس پر انکشافات میں کہتے ہیں کہ اکیس ارب ڈالر جو ہے نا وہ فنانسنگ کی صورت ہے پاکستان دیکھیں میرا لئے مجھے سب سے زیادہ سکون جہاں نظر آتا ہے وہ پاکستان کے حکمرانوں میں نظر آتا ہے پاکستان کے بارے میں مطلب میرا لئے اب مجھے شرم آنی شروع ہوگی ہے رانے کو شرم آنی شروع ہوگی ہے کہ اتنی دفعہ ہم نے آئی پیس پر بتایا کہ یہ بجلی کیا آپ کے ساتھ کرے گی مہنگائی کس طرح ہوگی اور یہ ہوگا سب ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے اب دیکھیں یہ آپ نے جو اکیس بلین ڈالر بولا ہے آپ کی میر پانی آپ نے اکیس بلین بول دی ہے تو زید پاہ اکیس بلین ڈالر بولا ہے جو پاکستان نے اگلے چار سال تین سالوں میں دینا ہے تو آپ نے ہر سال تئیس عرب تئیس عرب تئیس عرب ڈالر دینا ہے اور ڈالر میں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری سب سے اپنی ٹریجیٹی اس کے ساتھ دوسری چیز آتے ہیں اچھا اب آپ نے ڈالر دینا ہے جو چیز میں نے دینی ہے تو میرے پاس زیادہ ہونے چاہیے جب سے یہ حکومت آئی ہے اس پہ میں مران کو کرے دوں گا ہاں کے زمانے پہ سے جو ایکسپورٹ ہی وہ کام ہوئی ہے میرے پاس کیا سنتے جاؤں نا دوسرا پاکستانی جو بھی تھے کیونکہ رانہ کا بھی بھی ایکسپینیس ہے میرا بھی بھی ایکسپینیس ہے پاکستان سے باہر جانے کا اچھا پاکستانی کوئی ایک اچھی بیماری ہے وہ کچھ بھی ہو جائے میر ہو جائے گریب ہوئی ہے کوئی نا کوئی پاکستان سے تعلق لے گی یہ ایک عجیب نفسیاتی چیز ہے میری سمجھ سے پا رہا ہے آنا نہیں میں سے پاکستان اچھا آپ نے اتنا ڈنٹا سوٹا کل چلایا ہے وہ تم نے کل مجھے پروگرام میں بھی ڈرا دیا اب انہوں نے کہا جی کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہو سی تو اور میں اس میں کہنے میں مجھے کوئی خرج نہیں ہے اوورسیز کی دی میجوریٹی کلیر میجوریٹی خان کے ساتھ ہے اور اس کا افیکٹ میں بتا رہا ہوں افیکٹ کیا ہے کہ آپ کی ویسے بھی ریل سٹیٹ میں آپ نے ٹیکس لگا دی وہ پیسے بند ہو گیا ڈیمیٹنس آپ کی کام ہو جائے نہیں کیونکہ جو غصہ ہوتا جا رہا ہے ان کو عمران کے چھکر میں پولٹیکل ہی ہم وہاں سے بھی مار کہیں گے تو ڈالر باہر آنے سے کام ہو گیا ریل سٹیٹ میں آپ کی انویسمنٹ ختم ہو گی اور آپ نے ایکسپورٹ کام ہو گی اور آگے آپ نے ستر سیونٹی بلین یو ایس ڈالر آپ نے صرف کرزا دینا ہے اب مجھے بتاؤ دنیا سب کو پتا ہے میرے جو بندے کوئی آمی جو مکھی بھی نہیں ہے مجھے ساری میرے پاس فیلنگ ہیں اب جس نے بھی تھوڑی بہت انگلیش پڑھنی ہے نا آپ بھی چلے جاؤ کسی دنیا ورڈ بینک میں چلے جاؤ کسی جگہ چلیو پاسنگی کانومی آپ کو پتا تو پوائنٹ سارا سمپلی اب مجھے تر سارا تھا اپنے لوگوں پر کہ وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ آپ کے نفسیاتی مسائل بڑھیں گے آپ کے سماجی مسائل بڑھیں گے تو سوائے پاکستان کے حکم رانوں کے پوری دنیا پریشان ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور وہ بھی رہا ہے اب وہ آج دعاصر پر آج ہی پیٹرن مہنگ کی ہوگی اور اس کا افیکٹ پوچھے نا پیٹرن مہنگ انہ سے کیا مطلب ہے ڈیٹر صاحب بتائیں گے یہ رانہ صاحب خطرہی گھنٹی جو موڈیز نے بجائی ہے وہ تو بجائی ہے ملک صاحب کی باتوں سے میں تو ڈر گئی ہوں دیکھیں ڈرنا اب آپ چھوڑ دیں اس کی ریزن یہ کہ آپ کو اس ڈر میں زندگی گزار دیں ڈر اندھیرہ تب تک اندھیرہ ہوتا ہے اس کا خوف جب تک آپ اندھیرے میں چلے نہیں جاتے ٹھیک ہے اے شما تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح یہ میں ہم تو سٹرگلنگ لوگ ہیں پہلے دن سے آج تک سٹرگل ہی کر رہی آدھی ہے ٹھیک ہے نا ہم نے اور سیکھا کیا ہے ہماری زندگی میں سٹرگل کے علاوہ کیا ہے ہم تو سٹرگلنگ لوگ ہیں تو اب یہ نیا امتحان آئے گا اس کو بھی دیکھ لیں گے لیکن سوال یہ ہو رہا ہے جو ملک نے ایک جملہ کہا اس جملے کو میں ذرا بڑھانا چاہتا ہوں کہ سماجی تناؤ سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے نا آپ نے وہ ایفائیر پڑھی کہ شوہر نے اپنے بیوی کے سر پر ڈنڈا مار کے اسے زخمی کیا تو اس نے ایفائیر کس بات پر ڈنڈا مارا کہ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ گرمی میں سو رہا ہے میں نے پنکھا چلانے اور اس کا شوہر کہہ رہا تھا کہ میں نے پنکھا نہیں چلانے دینا بجلی کا بھی لائے گا سماجی تناؤ سمجھ آیا ہے کہ خونی رشتوں کے اندر اس معیشت کی وجہ سے کتنی دوری پیدا ہو گئی یہ ملک اکثر ایک جملہ کہتا ہے یہ بہت بڑی اور سترناک بات ہے اگر اس کی بہن آ جائے تو یہ ایسی چلانے لگتا ہے تو اس کی بی بی اس کی طرف دیکھتی ہے کہ میری بہن آیتی تو نہیں چلائیا تھا سماجی تناؤ سمجھ آ رہی ہے آپ کو پھر یہ تناؤ کہاں جائے گا جب ہمارے بچوں کو پونے تین کروڑ بچوں کو نہ جوب اپرچونٹی ملے گی نہ فیوچر ملے گا نہ ان کو کوئی مستقبل کی کرن ملے گی وہ کیا کریں گے یا وہ نشہ کریں گے یا وہ پسٹول ہاتھ میں لے کر ڈکیتیاں کریں گے یا وہ بھکاری بن جائیں گے یا وہ مدرسوں کے اندر جا کے پناہ لے لیں گے یا سوسائیڈ کر لیں گے چار جگہ ہوں گے تو یعنی ہم اپنی اگلی نسل کو یا تو بھکاری کی شکل میں یا نشہی کی شکل میں یا ڈکیت کی شکل میں یا جمعی رات کو گھروں پہ جا کے سالن کٹھے کرنے والے کی شکل میں لے جا رہی یہ سماجی تناؤں ہے تو اس سارے سماجی تناؤں کا اثر تو ہم تینوں پہ پڑھ رہے کیا آپ نے کبھی ایک جملہ مریم صاحبہ سے سنا کہ یہ گاڑی کا ایسی بند کر دو بھی میں اترنے لگی ہوں کیونکہ پیٹرول زیادہ لگے گا وہ تو بھائی ابھی دفتر میں بیٹھی ہوتی ہیں اور فون آتا ہے کہ ایسی چل رہا ہے کہ دو گھنٹے سے چل رہا ہے گاڑی چل ہے میں ہم بیٹھنے لگی ہیں پھر ان کے ساتھ کو دس گھارڈ ہوتے ہیں پندرہ بیس کیمرہ مین ہوتے ہیں ایسی ہے یعنی پاکستان میں ایک مخلوق ایسی ہے جو میرے پیسے سے مجھ پر ظلم کر رہی ہے حکومت کے نام پہ اور اس نے ایک تلوار پکڑ رکھی ہے وہ کہتی ہے اچھا یہاں سے ٹھنڈیاں آتی ہے انہیں ان کے بندے باہر گئے میں انہوں نے بھی مار دیو ٹھیک ہے یہاں سے بھی مار دو انہیں بھی مار دو مجھے جملہ کہتے کہتے میں چپ ہو جاتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی مفتوحہ علاقہ ہیں ہم کوئی مقبوضہ قوم ہیں جس کے اوپر یہ شریف خاندان آکے یہ حکمران بیٹھ گئے ہیں اتنے ہی ظلم کرتے ہیں وہ لوگ بھی اتنے ہی غیر سمجھتے ہیں عوام کو جن لوگوں نے علاقے فتح کی ہوتے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ حکمران ہے ہم ان کے لئے مفتوحہ علاقہ ہیں اسی لئے ان کے دل میں ہمارے لئے کوئی رحم نہیں ملک صاحب آپ جیسے پڑے لکھے رانہ صاحب جیسے پڑے لکھے ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے پڑے لکھے سب سے پہلے تو آپ نے ہم دونوں پر ایک الزام لگا جائے اکھوار پڑھنے سے ہم پڑے لکھی ہوگئے ہیں اچھا چلو بارک ساڑا ایسے پڑے لکھے اتنے اچھے اچھے ہمارے پاس ایکانومیسٹ ہیں ہم ان سب کو بٹھا کر کوئی معاشری پلان آخر کیوں نہیں ترتیبھی سکتے آخر ایسی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے ذرم وعدلہ انتہائی کم ہے کوئی سٹرٹیجی نہیں ہے پاکستان کے پاس ابھی تو بڑی تھوڑی مایوسی میں نے پھلائی ہے یہ نو بلین کا آپ شور ڈال جو نو عرب کے ہمارے اساسے ہیں چینیز بڑے سمائیدہ لوگ ہیں وہ پتے کیے کرتے ہیں جو ہندووں والا مائنڈی ہوتا کہ میں نے آپ سے کرزہ لے لیا یہ پاکستان کیا کرتا ہے وہ کہتے ہیں جناب آپ نے ہم سے چھ بلین ڈالر آپ نے پاسا نے سب سے زیادہ کرزہ چائنا کا یہ ہے فاریوڈ انفرمیشن اچھا جب آپ وہ کہتے ہیں وہ پیسے نہیں آرے تو ہم جا کے وہ ہمارا جو اندازہ بنا ہوئے رونے دونے والا پیسے نہیں آئے وہ بڑے سیانے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کو ریشیڈول کر لیں پوائنٹ سمجھے کیا ہے سود تو وہیں کہ وہیں ہے مجھے کیا تکلیف ہے میں نے تو آپ کو تین روپے سو روپے دیا کہ آپ مجھے پندرہ روپے سود دیتے ہیں آپ نے آگے میرے تلے ملتے بھی کہ ملک صاحب بڑے بڑے ہیں آپ مارے ابباب کے دوستے ہیں آپ بڑے نیک بند ہیں ملک صاحب بڑے سیانے ہیں ملک صاحب بڑے سیانے ہیں چلو ٹھیک ہے بیٹا سود دیتے رو سو روپے میرے توبارے پاس تو یہ ریشیڈولنگ کے ہیں نو عرب اس میں سعودی عرب کے بھی کچھ پیسے ہیں کوئی یو ایک کے یہ بھی اپنے نہیں ہیں یہ بھی کمپنی کی مشہوری کے پیسے ہیں سارے جس کو سارے ریشیڈول آپ کر رہے ہیں تو پوائنٹ سارا یہ ہے جو اصل بات ہے جو ہم نہیں کرتے میں آپ دوستوں سے کہنا چروھوں گے میں نے آپ کو بتایا تھا اس نے کہا تھا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے جو چاروں حکومتیں ہیں اور ہماری وفاقی حکومت ہے اس کے اخراجات پچیس ہزار ارب روپے ہیں جو کہ ٹونٹی تھری پرسنٹ آ پاکستان جی ڈی پی ہے میں آپ کو بار بار کہنا ہوں جتنی باری ہم نے حکومت بنا لی ہے جتنی بڑی ریلوے کی فوج برتیگ ہوئی ہے وارپٹا کی برتیگ ہوئی ہے ہر میکمے میں اتنے فضور لوگ ہیں آٹھویں تنمیم لگا دیئے کہ تلیم سوبے کا پاس سے لی گئی وہاں اتنے سینتیس بیک میں ہیں ساٹھ کارپوریشن ہیں آپ تو کوئی کوئی بتائیں آپ کو اور سب سے بڑی چیز جو میں نے پیسی دفعہ خان پر ایک دفعہ شو میں تنقید کی تھی ایز سٹوڈنٹ آف اکانومی خان صاحب نے آگے وہ اپنی کو نکال دیا فاس بولر خان صاحب کی یہ خوبی تو ایک دفعہ سیدھا سیدھا ہو جاتا ہے اس نے کہا جناب میں ہو کمرانو مجھے بتاؤ ستر سال میں کس کرزیں کس کس نے لئے اس کا خیال ہے کہ سارا چھترول میں پولیٹیشن پر کروں گا تو تمہارے جیسے کسی بندے نے کان میں آگے کہا خان جی کی گالے کومن نہیں کرنی جی خدا آدھا فاس صاحب وہ خان پھر بھول گیا پھر بھول گیا پھر بھول گیا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو سیدھا کرنا ہے تو میری بڑی باد میں باری ہے گی پولیٹیشن کی چوروں گی سب سے پہلے ریاست کے اپنے خراجات کام کرو اس کو کرو انسانی ریاست بناو جس کا غام ہے لوگوں کو سرب کرنا حکمرانی نہیں کرنا یہ پوائنٹ ہے پہلے گھر اپنا سیدھا کرو پھر میری باری ساڑھے کو بل مد آئی جا رہے ہیں ساڑھی بندہ چڑھائی کری جا رہے ہیں دیکھیں نا آج بھی رانا صاحب پیٹرول جو ہے وہ دس روپے بڑھ گیا ہے تو ادھر سے ہساگدار صاحب آج کہتے ہیں کہ ہم نے تو موشی اس طرح کام لایا ہے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا ہے تو بچ گیا ہے ملک انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید ہم نے عالمی طرح سے بھی نکالا ہے پاکستان کو ہاں ملک صاحب چونکہ میں لاوری ہوں اور میں فقر سے کہتا ہوں میں کہ داتا کی نگری میں رہتا ہوں مجھے یہ لوجک سمجھ نہیں آئی کہ حضرت علی حجویری گنجبکش ان کے مزار کو غسل دینے کے لیے ہم ایسے لوگ کیوں چونتے ہیں جن کا کریکٹر جو ہے کنٹروورشل ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا یہ توہین نہیں کر رہے ہم اس بزرگ کی کہ ہم ایک ایسے شخص کو لے جا کے کہتے ہیں غسل دو جس کے مطالق یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر منی لانڈنگ سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا الزام آتے ہیں میں ایک داتا علی حجویری کا وہ ہوں آپ کیا کہتے ہیں عقیدت ماند ہوں ٹھیک ہے نا تو مجھے تو بڑی حرانگی ہوتی ہے کہ یہ محکمہ قواف کے افسر یہ تاہر بخاری اور یہ وہ یہ اپنی نوکلیاں پکھی کرنے کے لیے کیا کیا ٹرامے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا ہمارے پاکستان میں جید علماء اور نیک کار پریزگار لوگ ختم ہو گئے علی حجویری صاحب کے مزار کو غسل دینے کے لیے کہ ہمیں وہ لوگ چن کے لانے پڑتے ہیں جن کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے اپنے آپ میں ایک سوال ہے یہ تھا ٹھیک ہے نا تو میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ میں جب وہ تصویر دیکھی کہ غسل وہ دینے تو وہ دیں گے غسل پہلے وہ خود تو غسل لے لیں صحیح طرح پھر کسی اور کو غسل دیں دوسری چیز آجیں اسپینیا بھی جارہا کہ دیوالیا پر زیادہ ٹائم ہو جائے کہ سب دو جملے مرک صاحب وہ کہتے ہیں ہم نے عالمی تنہائی سے نکالا آپ کو مبارک ہو کہ افغانستان نے بھی پاکستان میں چیمپینس ٹرافی کھیلنے سے انکار کر دیا اچھا انڈیا نے بھی کر دیا ہوئے وہ سکتا ہے اب بنگلہ دیش بھی کر دے ٹھیک ہے نا توڑی آدمی پاپولاریٹی شاہد سلمان صاحب آ رہے تھے ہمارے دھوڑے پہ وہ اچانک انہوں نے کہا جی میں نہیں آتا ملک بتایا کہ یہ باہر بہت پھرتا ہے اسے بہت پتا ہوگا یہ چین کا وفت آیا تھا بڑا ہم نے شور مچایا تھا وہ پیسے میں سمجھ دیتا ہے ہیلیکوپٹر سے ین گریں گے ایسے کر کے نا تو جاندے جاندے کہا دے پا انکام کرو پھر ہم نے کہا جی اس تحقام لے ہو تب تک ہی ہمارے دیے ہوئے بھیگ کے جو پیسے ہیں نا ان پہ انجوائے کر لو ٹھیک ہے تو میں تو احران ہوں کہ میں آپ کے دو منٹ لے رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ کیجے گا عمران خان کے اوپر منی لانڈرنگ کی تفتیش شروع ہو گئی ہے ان کو شاملے تفتیش کر کے ان سے کیا ریمانڈ پہ بھی ہو رہی ہے ملک صاحب کو کوئی آگ کی ہے اس چیز کا کہ ان نے کوئی گھڑی انہوں نے کوئی توشہ خانہ اب پہلے الزام تھا کہ آپ نے تو توشہ خانہ یہ کیا وہ کیا وہ تو ہو گیا صاحب اب دوبارہ آئے کہ آپ نے اس کی قیمت ٹھیک نہیں لگوائی تھی انویسٹری کی اچھا اب آپ سنیں لطیفہ اب اس میں سنیں اس بات پہ تفتیش ہو رہی ہے کہ آپ نے کیمت ٹھیک نہیں لگا کیا یہ قوم اکیس ارب ڈالر جو دوبائی گئے تیم سالوں میں اس کے تفتیش کرے گی اکیس ارب ڈالر جو لوگ پاکستان سے لے کے گئے اور ابھی بھی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے روکی نہیں ہے ابھی بھی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اربوں روپے پاکستان کے جو ہے ڈالر کے وہ باہر چلے گئے ٹھیک ہے دوبائی میں بڑے بڑے پلازے بڑی بڑی بنگلے بڑے بڑے کوٹیاں فیکٹرییاں کارخانے بڑے بڑے نامور لوگوں کے کیا اس پہ تفتیش نہیں کریں گے ہم اس لیے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہیں کہ ہم آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے کسی طرف ہم عمران خان کو پکڑ سکتے ہیں اکیس ارب ڈالر لوٹنے والوں کی طرف ہم آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہمارے ہمیں وہ جو ٹیلی فون پہ آتا ہے آپ کو مطلوبہ سہولت میں اثر نہیں ہے وہ نہیں ہے ایون یہ کہ ہمیں بول لے بھی سہولت میں اثر نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بات ہی کر سکے کہ وہ پیسے کہاں گئے کون لے کے گئے عمران خان نے قیمت صحیح نہیں لگائی لہذا اس کو پکڑ لیں اکیس ارب ڈالر جو اس ملک سے لے گئے ان کو کچھ نہیں کہنا کہ ہمیں سچا کھاپا بڑ ماجد ہے اس والے الزام چاہ اگر وہ نکل گئے تو اس کے بعد اگل الزام ہوا کہ ڈیزائن آپ نے صحیح چوز نہیں کیا تھا ہاں ہاں تو اور بہت کچھ لگ جائے گا اچھا لاتیفہ سوری یار ملک دو صرف جملے کہوں گا عدد کیس میں وہ بوشا بی بی نے جھوڑ بولا ٹھیک ہے سزا عمران کو بھئی عمران کو کیوں اس کی سزا اگر جھوڑ بوشا بی بی نے بولا ہے تو عمران کو سزا کیوں دے رہے آپ اچھا اس والے کیس میں عمران عمران نے بطور وزیراعظم چیزیں لے کے بیج دی تو بھئی عمران کو سزا دو بوشا کو کیوں دے رہے ہو تو عمران نے کی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مریم صاحبہ کو گاڑی ملتی ہے نا اور وہ اس کو دو کروڑ کی بیج دیتی ہیں تو اس کا کہیں ذکر نہیں ہو سکتا نوازشیر صاحب کو جو الیجبل ہی نہیں تھے ہیں دس سال بعد یوسف رضا گلانی کہتے ہیں پائن گڑی لے لو ہمیں پہی خراب ہو رہی ہے اور وہ لے لیتے ہیں اس کی کوئی ذکر نہیں ہو سکتا کیونکہ عمران خان اس ملکہ سب سے برا آدمی ہے بس صحب اللہ پوائنٹ یہ تو ساری میری بات نہیں ثابت ہوگی نا جو میں نے شروع میں کہا تھا میں نے کہا دیکھیں یہاں سے تین چار دن میں کیسا پاسا پلتا ہے ہم یہی بیٹھتے ہیں مارا تو یہی کام ہے ہم بتا رہے تھے جناب وہ مقصود بہت بڑی سکسیکس تھی تو اس سے دیکھ لو آپ تین دن میں دیکھو تو آپ نے پھر میری بات پر گھون نہیں کیا میں آج ساری جو آپ سے بات کر رہا ہوں جہاں سے کام شروع ہے تو مجھے پتہ لگا کہ آج انویسٹیگیشن ہو رہی ہے خان اور اس کی بیوی کی میں نے کہا نو محرم ہے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے وہ افیشلی ملی تھی خان کو اور قریشی صاحب کو نماز بھی پڑھیں میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہ انویسٹیگیشن کیوں ہو رہی ہے تو ہماری اس طرح ہی دماغ چلتا ہے ہم لوگ اس طرح ہی سورسنگ کرتے ہیں کڑی سے کڑی ملا کے اس کو فون اس کو فون انہوں نے کہا نا نا جو آپ کو غلط ہے کہ یہ کوئی ادم اتماد آنے لگی ہے اور یہ پنجاب ان کے پاس چلا جاگا فلانا جاگا وہ کچھ تھوڑا صاحب نے تھوڑی چھڑ چھڑ کیا کسی شو میں جا کے کہ ہم تو پیپلز پارٹی سے بھی بات کر سکتے ہیں ادم اتماد کے لیے تو انہوں نے کہا اچھا ادم اتماد کی تیاری کر لو ہم اپنے لئے تمہارے لئے پہل مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا یہ اچھا ایک اور کال بھی جو میں نے بات کی تھی یہ پابندی لگے نہ لگے مگر یہ پریشر سارا پی ٹی اے پی لے گا ملک صاحب یہ سیاسی اس سے کام تو کبھی پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں کہ معاشی اس سے کام بھی تو سیاسی اس سے کام سے جوڑا ہے نا آخر اس کی طرف بھی تو ان کو آنا چاہیے کہ نہیں یہ سوچتے کیوں نہیں اس بات دیکھیں اس پہ تھوڑی سی میں شہباز کی پتہ نہیں وہ دل میں کتنی ان کے ساتھ چاہے ان کو پتہ ہو ایک چیز مجھے اچھی لگی دوروں نے پہلے بھی کہا انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہمارے سیاسی اختلافات رہیں کم از کام اور میں یہ سمجھ تو یہ آپ شہباز کو معنی سے بھی کر دیں پاس ہے جی تین بڑی پولٹیکل پارٹی جائیں کم بز کم کم بز کم ان تینوں کو بیٹھ کے کہنا چاہیے چلیں سیاسی جنگیں ماری جا رہی ہیں آج ہم اکانومی پہ کچھ پوائنٹ اکٹھے کر لیتے ہیں مثلا ہم تینوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے مجھکاری کر دینی ہے یا نہیں کرنی ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے تینوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آئی پی پی سے لڑنا ہے میں آپ کو میشہ ایک چیز کہہ رہا ہوں میرے لے بڑے کم لوگ ہیں جو اتنے کنسسٹن ہیں جتنا میں بلکہ ایک شو میں مجھے چیز نہیں میں نے مہترمہ پہ کہا تھا میں نے کہا مہترمہ کی بہت بڑی پولیٹیکل لیکیسی ہے بڑی ان کی کنٹیگوشن ہے مگر آئی پی پی سے مہترمہ پہ ایک دبا رہے گا تو مجھے بڑی دوست میرے نے وہ یہ جانتے ہیں بڑا چاہ جنرلسٹ ہے اس نے کہا یا جو دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں اب ان پہ بھی تنقید کر رہے ہیں میں نے کہا وہ پولیٹیشن ہے جو میں پولیسیز کی بات کروں بسمہ جیئے آئی پی پی اس کو چھیڑے بغیر ان کو چیلنج کیے بغیر ان کو سیدھا کیے بغیر پاکستان کے عام آدمی کو سکون نہیں مل سکتا آپ جو مرضی کر لیں یہ میں پدی سا بندوں میں اس سمجھ گئے ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی ایک پولیٹیکل پارٹی نے جو اس میں سٹینڈ لے رہی ہے ایک پالیمان نہیں جو سٹینڈ لے لے کہ یار ہم نہیں کر سکتے ہم ان آئی پی پیس کے ساتھ پاکستان زندہ نہیں رہ سکتا ساہاں سے وہ اس والا سماجی تو نہ ہو ہے آگے سارا یہ رانہ صاحب آپ کوئی قصصہ اس پر کمنٹ رہ گیا یہ تو یہ آئی پی پیس والا جو مسئلہ اس پر آخر کیوں کوئی سٹینڈ نہیں لیتا وزیر خزانہ رہے اتنی دفعہ ساگرہ صاحب اور ان سے بھی کچھ نہیں بن پایا نئے نئے آجاتے ہیں وزیر خزانہ کوئی بھی اس کا کوئی مسئلہ کا حل نہیں دیکھیں بات یہ کہ کسی کی اتنی جورت نہیں ہے کہ جنر مشیرف مرہوم کا میں ایک کلپ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آکے انہوں نے کہا ایک پیسہ بڑھا دیں آپ صرف تو کہتے ہیں کہ میں نے جب مجھے کلکولیٹ کیا تو مجھے پتا چلا کہ اگر آپ آئی پی پیس کے کہنے پر ایک پیسہ بڑھاتے ہیں تو کتنے عرب کی کیک بیک آپ کو مل چکی ہوتی ہے اب میرا سوال یہ کہ کہ اس آئی پی پیس کی کیک بیک کون لے رہے ہیں آپ نے کوئی پوچھا میں نے آپ کو ایک سوال پوچھ دیا پوری قوم سی کہ کہ یہ آئی پی پیس کو جو پیسے مل رہے ہیں اس کی کیک بیک کون لے رہے ہیں تو مجھے پتا ہے سیدھی بات ہے وہی چور ہیں سیدھا سا صاحب ہے آپ نائنٹی سکھ سے میرا حالے کام شروع ہے آپ نائنٹی سکھ سے لے ہیں کہ آئی پی پیس کی کس کس کے تھے بلکہ جو سب سے تکلیف دے خبر ہم رو رہے ہیں کہ پہلے معاہدوں کو ریوائز کرو ملکم بیک ناظرین ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھی جو ہے عدالت پر تنقید کا اکرواد سا بن گیا اب بھی جو ہے اس طرح کا ایک رواج قائم ہے عدالت پر تنقید کی جاتی ہے جج سائبان پر اداروں پر تنقید کی جاتی ہے تو یہ رواج کیسے آج بھی خواجہ عاصف صاحب جو ہیں کافی گرجے برسیں کہتے ہیں کہ عدالتیں اپنا احترام کرائیں سیاستان کو اتنا کمزور نہ سمجھیں ایک عدالت 26 لاکھ کیسز کا فیصلہ نہیں کرتا تو کیا وہ توہین نہیں کرتا دوہزار تھارہ کے الیکشن ریزرٹ کسی کو نظر نہیں آئے ہمارا عدالتی نظام نوم ای واقعات میں ملوث ملزمات کو تحفظ دے رہا ہے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ خواجہ عاصف ایک سینئر پولیٹیشن ہے ان کے جانب سے کی گئی ہے ملک صاحب کیا سمجھتے ہیں کیسا رواج آئی ہے کیا شو کے گئی ہے یہ رواج ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گلے گلے میں خود گیرے بان ڈال رہے ہیں مجھے یہ بتائیں اگر ایک ایم این اے کے دو لاکھ سیلری ہے تو ایک جاج کی بارہ لاکھ ہے میرے پپا جی نے ان کی بارہ لاکھ کی ہوئی ہے یہ آپ کی پالیمان نے کی ہے اگر جاج ریٹائر ہونے کے بعد نو لاکھ رپے لے رہا ہے تو کونکس نے یہ بنا کے دیا جتنی باتیں کی ہیں خواجہ نے سارے کے ذمہ دار ہی ہے وات اس گورنمنٹ وات اس پالیمان اور بھئی تم نے ایلٹیمنٹ سین کرنا ہے میں حیران ہوں جس نے جو کام کرنا ہے وہ نیوٹل ابزرور بنا ہوئے آج ہی یہ ججیز کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا سیدھی سیدھی ریکوائر اسٹیبلشمنٹ میں باعدہ ویقومت بھی ہوتی ہے میں نے کل بھی پروگرام کرنا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں یہ آگے کہ امران کو کھینجنا ہے تو آج وہ دال تو بچھڑ گئے پکڑو بناو ایک اس پر کمیشن بناو میں نے روک ہے یہ کس نے کرنا ہے جتنی آپ نے باتیں کی تھی میں باتیں سنکے سوچ رہا تھا میں کہا خدا یا دیکھو پالیمان کا کام ہے کہ وہ سب سے پہلے سوچے کہ ججیز کی کتنی سیلریز ہونا چاہی ہیں میں نے فیصلہ کرنا ہے بجائے کہ وہ کہے آئی ام سوری میرا نام خواجہ آسف ہے ہم صرف وہ بیانہ دیتے ہیں جو جس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اب ہمیں نظر آگیا جو میں نے شروع میں آپ کو انتہا سا ہنٹ دیا یہ بھی ادھر ہی چلا گیا میں نے آپ کو شروع میں ہنٹ دیا تھا کہ باقی کنٹرول ہے معاملہ پریس بھی بہترین ہے ہم اس لیے بچے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی گفتو کو منافقہ نہ کرنی آتی ہے سوشل میڈیا پر بچڑھائی ہے سیاست تو نہیں کوئی نا کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں یہ خواہ ہی اور کیا ہے ایک جیرے جولی چل لیے تو اس میں یہ سوال تو اصل آپ سارے سے آپ سے بنتے کہ یار اس ملک میں جو اتنے کیسز نہیں ہو رہے یہ بلکل لگ رہے جیسے کہ ایک نپال کا وزیر ہے پاکستان کے دورے پہ ہے تو باتے کر رہے ہیں یہاں رانہ صاحب دیکھیں ملک نے تو کہا کہ ہم منافقانہ سے باتیں کرتے ہیں بھئی میں تو جو میرا ضمیر کہتا ہے میں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اور کہتا رہوں گا ٹھیک ہے نا اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کہ الحمدللہ میرے رب نے جب تک توفیق دی اپنے ضمیر کے مطابق بات کروں گا ٹھیک ہے نا اور ہم نا تو پاکستان کے خلاف ہیں نا ریاست کے خلاف ہیں نا ہم پاکستان کے دشمن ہیں ہمارے اباؤ اجداد کا خون ہے اس کی بنیادوں میں میرا باپ ہجرت کر کے لاشوں کے اندر نیچے دب کیایا تھا ٹھیک ہے میرا باپ اپنے رشتہ داروں کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کیا ہے تھا اس دھرتی پہ میرا حق ہے ٹھیک ہے اور میرا اس لیے بھی حق ہے کہ نہ میں نے اس دھرتی سے پیسے لوٹے نہ قومی خزانہ لوٹا نہ میں نے جو حلف اٹھا کے حلف توڑے نہ میں نے آئین کے خلاف کوئی کام کیا نہ میں نے پاکستانیوں کو نقصان پچھانے کا کام کے حلال کی روزی کباتا ہوں اور اس میں سے قوم اس ملک کو ٹیکس دیتا ہوں میں ٹیکس چور نہیں چور نہیں ہوں تو میں بات کر سکتا ہوں میرا حق ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ اسحاق دار اور یہ وہ سارے کر رہے ہیں یہ سیدھا سیدھا سیویل آمریت ہے میں اسے سیویل مارشاللہ کہتا ہوں جو نشباز شریف اور نواز شریف صاحب نے قائم کیا وہ ہے اس مارشاللہ سیویل مارشاللہ کے اندر یہ پہلے بھی اٹیمٹ کر چکے ہوئے ہیں اسی طرح کی سیویل مارشاللہ کی کہ انہوں نے اس دور میں بھی سپریم کورٹ کے اوپر بندے بھیج کے ججزوں نے اپنی جان چوڑا بچا کے بھاگے تھے آج بھی عدلیہ کو اپنے غلام سمجھتے ہیں بھاندی سمجھتے ہیں اور جو ان کے خلاف فیصلہ کرے اس کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر حربے پہ چلے جائیں گے اب بھی یہ پانچ اڈھاک جج کی اسی چکر ہے کہ ایک تو الیکشن ٹربیونل جو بنیں گے پنتالیس سنتالیس کے فائے فیصلے کرنے والے اس میں یہ ججز ہوں گے جن کو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد لے کے آ رہے ہیں وہ تو ویسی اوبلائج ہو گئے پھر یہ جو آٹھ اور پانچ کا فرق ہے وہ بھی ختم کریں گے تو یہ سارا کچھ کر کے لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ آخری گیم ہے نوازشیف شبازشیف کی اور یہ ایک ویلن کے طور پر اپنی ایننگ ختم کریں گے یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں جس طرح بھی کر رہے ہیں یہ ان کے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی مارک صاحب کی تنکیت کا مقصہ جو ہے ادالتوں کو پریشوریز کرنا ہے ایسا چھ دیکھیں نا اب آپ میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک حکومت کی لائن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت بڑا کلیر ہے نو مہی والی بات ہم دس ستا تھا مگر اس کی معافی نہیں ہے میرا جو آرگومنٹ ہے کہ بھائی جو جتنی آپ نے چیزیں کیے میں میرا لے میں لاس پاکستانی ہوں گا جو یہ کہ اگر دوزار اٹھارہ میں داندلو یہ تو اس پر انویسٹیگیشن نہ کرو اگر کسی جاج نے غلط کام کیا اس پر انویسٹیگیشن نہ کرو مدہ ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ آپ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ چوب کر رہے ہیں بھائی آپ حکومت ہیں آپ نے بلکہ میں آپ سے سوال کرنا ہے کہ اس ملک میں داندلی کیوں ہوتی ہے اس ملک میں دالتیں اتنے مقدمت ہیں اب آپ نے سوال آپ سے کرنا ہے بھی یہ تو سوال تو میرا آپ سے کہتا ہے آپ میرے سے سوال کرنا ہے کہ بھی اتنے لاک کیسیز ہیں اتنے لاک کیسیز ہیں پوائنٹ سارا یہ ہے کہ ہماری اصل ٹریجیٹی یہ ہے کہ اگر یہ یہ دالتیں اگر وہ فیصلے کریں جو اچھے اچھے فیصلے ہیں تو پھر نہ کوئی سیلری بتایا گا نہ کوئی اس طرح کی تنقید ہوگی یہ میں آپ کو ایک مجموعی فیصلے ہیں اب ایک نئی بھی ایک وہ ہوتا ہے نا ہمارے ایک ہوتا ہے فیکٹ کی یہ خبریں نہیں ہوتی ایک ہوتا ہے ڈرائنگ روم گاپ شپ صحیح وہ اس کے پیچے بھی ایک سائنس ہوتی ہے وہ پھر پوری کتاب بنانی پڑے گی وہ بھی صحیح اب اسی لیے ایک اور نئی سائنس چھوڑ دی گئی ہے گاپ شپ کے وائز یہ کو ہمیں خبر نہیں دے رہا اب یہ گاپ شپ یہ شروع کر دی گئی ہے کہ یہ تو عدالتیں بلکل ہی سیدھی ہو گئی ہیں یہ تو حکومت ادھر جا رہی ہے یہ ادھر جانے نہیں دے رہی ہیں تو کسی نے کہا یار دیکھیں گے آپ دیکھیں گے ایک نیا وزید ایاد با جا گا امرجنسی لگ جائے گی بڑا سیمپل سا فارمول ہے یہ گفتگو بکی میں بات کروں یہ گو سپ جس کو بولتے ہیں اب وہ گو سپ کیا ہے کہ جناب ہم یہ کریں گے کہ امرجنسی لگائیں گے اور ہم کہیں گے چلیں دوبارہ سارے حلف لیں ٹھیک نو نیا پی سیو تو جو تھوڑا سو رانے ٹائپ کا جو چھکا بیرا ٹائپ ہے پا آج ہی تو اسی کاری رب آپ نے حلف نہیں لینا یہ مارکیٹ میں میں پراپو گھنڈا وائز ہوئی یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چل رہے ہیں یہ انہوں ہو گئی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے یہ مارکیٹ میں آگئی ہے کہ امرجنسی لگانے کا مطلب یہ کہ آئین توڑنا ٹھیک یہ سن لے میں بتا ہے اس میں ایک کس ایڈ آن کر لیں یہ جو آج انہوں خاجہ صرف سے بیان دیا ہے یہ توہین ادالت کے ذملے میں نہیں آتا کہیں یہ جو ملک میرا مزاق اڑا رہا ہے کہ وہ آئین کو توڑنا تو بڑا اقدام ہے ایکچولی میرا نہیں اڑا رہا ہے یہ اس پاکستان کے آئین کا مزاق اڑا رہا ہے کہ یار ہم نے آئین کی عزت اور حرمت ہی نہیں رہنے دی جو بندہ بادام نہیں توڑ سکتا وہ آئین توڑ دیتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں عدالت کہتی ہے کہ اس کو لے کے آؤ عدالت میں تو پتہ چلتے ہیں وہ تو چک شہزاد بیٹھے میں جا کے کہ اڑی عدالتاں کتے طلب کر رہے ہو ٹھیک ہے نا لیکن پھر وہی آجاتی ہے میرا اخلاقی نکتہ کہ تاریخ فیصلہ کرتی ہے کہ کون ہیرو تھا کون ویلن مشرف صاحب نے آئین توڑا دو دفعہ توڑا تو وہ کبھی ان کے نام سے مٹھ نہیں سکتا کہ انہوں نے آئین توڑا تھا تو میرا حل ہے کہ کسی ایڈوینچر سے بہتر یہ ہے کہ آپ جن کا مینڈیٹ ہے انہیں دیں ہفتے بعد پندہ دن بعد معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے آج یہ گیارہ لاکھ کہہ رہے ہیں جن میں سے نو لاکھ ہمارے مانگے ہوئے ہیں تو اس بندے کے دور میں تو پچیس ارب ڈالر آن ریکارڈ اس میں تے اور جیڈی بھی 5.7 تھا ٹھیک ہے بہت شکیا رانا صاحب ملک صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے